ہلو ایوریون ویلکم بیکٹو آر چینل مائی نیم از کتانچلی تھی وی گوینگ ٹو لن موس امپورٹن این ویری انٹرسٹنگ چپٹر سو سٹوڈن لیٹ اسٹارٹیٹ اوچ چپٹر نیم از سولیشن سو بچو آج ہم پڑھیں گے سولیشن کے بارے میں جو کی بہت ہی جیدہ امپورٹن چپٹر ہے آپ کے اگزام پرپس کے لئے ٹھیک ہے بچو چپٹر شروع کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو ہمارا جو solution ہے وہ ہے کیا اور اس کو define کیسے کریں گے ٹھیک ہے بچوں بچوں جو ہمارا جو solution ہے نا یہ یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا ایک homogeneous mixture ہے جس میں کی دو یا دو سے دو سے ادھیک دو compound نگر mix تو وہ ہمارا کیا کہلائے گا وہ ہمارا homogeneous mixture کہلائے گا بٹ اس homogeneous mixture کو ہم کیا کہیں گے اس mixture کو ہم کہیں گے solution ٹھیک ہے بچوں for example جیسے کی ہمارا شگر ہے شگر کیا ہے بچوں شگر ہمارا crystal ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگر اس کو اگر ہم dissolve کریں گے water میں ٹھیک ہے مطلب liquid form میں تو وہ ہمارا کیا بن جائے گا وہ ہمارا solution بن جائے گا ٹھیک ہے بچوں ایسی کر کے دیکھو ہمارا اور ایک solution ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم binary solution کہتے ہیں ٹھیک ہے تو binary solution کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہو ٹھیک ہے جو مطلب کی ایک solution مطلب وہ solution جس میں صرف دو compound ہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو binary solution کہیں گے ٹھیک ہے بچوں اور اس component کو کیا کہیں گے اس component کو binary solution کہیں گے ٹھیک ہے بچوں اور جو یہ جو ہوتا ہے نا اس میں کیا کہ include ہوتا ہے ٹھیک ہے ان میں ان میں solute include ہوتا ہے اور solvent include ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں دیکھو جب ہمارا جو solvent وہ ہوتا ہے وہ ہمارا solid state میں رہتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارا جو solution ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو وہ ہمارا liquid solid solution ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں بچوں دیکھو اور ایک ہمارا ہے جب ہمارا جب solvent جب liquid state میں ہو تو وہ ہمارا solution کیا کہے گا وہ ہمارا solution liquid solution کہے گا ٹھیک ہے بچوں اور جب ہمارا کہتے ہیں solvent اگر gases state میں ہو تو ہمارا solution کونسا کہلائے گا تب ہمارا solution gases solution کہلائے گا ٹھیک ہے بچوں اب ہے ہمارا concentration next topic ہے ہمارا concentration so بچوں concentration میں کیا ہوتا ہے کہ ایک amount ہوتا ہے solvent کا ٹھیک ہے جس میں کی جو جس میں given ہوتا ہے ہمارا solution ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں دیکھو میں آپ کو اس سے سمجھاتی ہوں by mass by volume percentage ٹھیک ہے جس کو ہم کیسے w versus v ٹھیک ہے یا پھر w upon v ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارا mass of solute dissolve کس میں ہوگا ہمارا 100 ml of solution میں dissolve ہوگا تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا یہ ہمارا concentration ہو جائے گا بچوں اب اب ہے ہمارا molality so بچوں molality کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھتے جس کو represent کرتے small m سے ٹھیک ہے molality ٹھیک ہے لیٹی بولیں گے جیسے کہ کوئی بچہ بول رہا ہے ٹھیک ہے لیٹی تو یہ اس کو ہم m سے represent کریں گے تو یہ کیا ہے جو number of moles of solute ہے ٹھیک ہے وہ کتا present رہے گا وہ one kg of solvent میں present رہے گا تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا وہ ہمارا molality کہلائے گا ٹھیک ہے بچوں اور اگر molality ٹھیک ہے molality کو capital m سے represent کرتے ہیں بچوں بھولنا مد بہت زیادہ important ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو number of moles ہوتا ہے نا وہ result مطلب کی وہ جو solute ہوتا ہے وہ present کی طرح ہے one liter of solution ٹھیک ہے دیکھو جو ہمارا molality ہے وہ ہمارا one kg of solvent میں present رہتا ہے ٹھیک ہے مطلب کی number of moles ٹھیک ہے اور جو ہمارا جو molar molality ہوتا ہے وہ ہمارا one liter of solution پریزنٹ رہتا ہے اوکے بچوں ایسے کر کے normality دیکھتا ہے ٹھیک ہے normality میں کیا ہوتا ہے کہ جو number of gram یہ کیا ہوتا ہے number of gram ہوتا ہے جو equivalent ہوتا ہے ہمارے solute جو کی dissolve ہوتا ہے per liter of solution میں تو یہ ہمارا کیا کہلائے گا یہ ہمارا normality کہلائے گا ٹھیک ہے بچوں اب ہمارا solubility so solubility کیا ہے جو maximum amount ہے نا ہمارے ٹھیک ہے وہ اس کو اگر وہ dissolve ہو جاتا ہے specific amount میں ہمارے solvent میں تو وہ کیا کہہ رہا specific amount میں solvent میں اور ساتھی میں specific temperature میں تو یہ کیا کہلائے گا یہ کہلائے گا solubility اوکے بچوں ایسی کر کے ہے ہمارا next topic مطلب کی next topic saturated solution so بچوں saturated solution کیا ہے اس کے بار میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ایک solution ہے ٹھیک ہے جس میں کی ٹھیک ہے جس میں کی کوئی بھی solute dissolve نہیں ہوگا ہمارے same terrible pressure میں یا کوئی pressure میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا ہوگا یہ saturated solution ہوگا ٹھیک ہے اور جو ہمارا جو saturated solution ہے یہ dissolution ہو جائے dissolution process ہے جو کی endothermic process ہے جس کے وجہ سے جو solubility ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب ہم increase کرتے temperature ٹھیک ہے بچوں بچوں اب دیکھوں جو ہمارا جو saturated solution ہے ٹھیک ہے وہ dissolution ہو جائے مطلب dissolution process ہے ٹھیک ہے جو کی exothermic process ہے جسے ہمارا solubility ہمارا decrease ہو جائے گا جب increase ہوگا temperature اوکے بچوں اب ہمارا handy law ہنری law میں کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہنری law کیا بتاتا ہے ہنری law یہ بتاتا ہے at constant temperature بچوں اب دیکھوں جو ایک constant temperature ہے ٹھیک ہے جس میں solubility of gas ہے 이 liquid وہ directly proportional ہوگا کس سے وہ ہمارا directly proportional ہوگا pressure of gas سے ٹھیک ہے بچوں دیکھو جو ہمارا جو constant of temperature ہے نا solubility of gas کا وہ ہمارا directly proportional ہوگا کس سے pressure of gas سے وہ ہمارا کیا ہوگا وہ ہمارا डिरेक्ली परपोर्शनल होगा ठीक है अगर अगर कुछ और बात करें ठीक है अधर वर्ड में बात करें तो क्या होगा जो हमारा जो पार्शल प्रेशर है जो हमारा जो पार्शल प्रेशर है गैस का वो हमारा कैस وہ ہمارا کیا ہے وہ ہمارا بپر فیض میں جو کی ڈیریکٹل پرپوشنل ہے ہمارے終en fraction of gas جو کی ان solution میں ہے اور جو یہ جو ہے یہ جب ہمارا بچوں جیسے کھی ہمارا non-valutral solution ہے ٹھیک ہے وہ جیسے کہ ہمارا non-valitious solute ہے وہ ہمارا dissolve ہو جائے گا volatil solvent میں تو جو ہمارا چا�� committed سولوشن کا وہ ہمارا کیا ہو جائے گا وہ ہمارا لیس ہو جائے گا ہماری پیور سولویٹ سے ٹھیک ہے بچوں اب ہے ہمارا راؤٹ سلو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت بار پیپر میں پوچھا گیا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے پیپر پرپس کے لئے بھی ٹھیک ہے بچوں سو بچوں راؤٹ لو کیا کہتا ہے یہ دیکھتے تھے کہ جو ہمارا جو راؤٹ سلوہ ہے یہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا جو سولیوشن ہے ہے ٹھیک ہے جو ہمارا جو سولیشن ہے والٹائل لیکویٹ کا ٹھیک ہے جیسے کی ہمارے پارشل پریشر مدد پارشل بیپر پریشر ہے ہمارے کمپاؤن econom کا ٹھیک ہے وہ اور جو ہمارے جو سولیشن ہے ٹھیک ہے ایک سولیشن میں ٹھیک ہے جو ہے وہ جو ہے ہمارا ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے مول فریکشن سے تو یہ ہمارا کیا ہے تو یہ ہے ہمارا راؤٹس lawmakers ٹھیک ہے دیکھو یہ ہے مدد کی صدا صدا یہ ہے جو ہمارا جو بارشل مطلب کی پارشل بیپر پریشر ہے وہ سولیوشن کا وہ ہمارا ڈائریکٹلی پروپورشنل کس سے مول فریکشن سے تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا یہ ہمارا مطلب کی راؤٹس لاؤ ہو جائے گا ٹھیک ہے بچو بچو آپ یہاں پر مطلب کی فارمولا دیکھ سکتے ہو اس کا ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا فارمولا ٹھیک ہے راؤٹس لاؤ کا تو دیکھو یہ ہمارا پی ون پی ون ایکوال پی نوٹ ون ایکس ون اور یہ ہمارا پی ٹو پی نوٹ پی نوٹ ٹو ایکس ٹو تو یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا راؤٹس لاؤ ہے ٹھیک ہے جب ہم ڈالٹن س لا use کریں گے پارشل پریشر تو جو ہمارا جو ٹوٹل پریشر ہے نا سولیوشن کا اس کو ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے اس کو ہم اس فارمولے سے کلکولیٹ کریں گے جیسے کی پی ٹوٹل پارشل ٹوٹل ٹھیک ہے تو ہمارا کیا ہو جائے گا ہمارا یہ پی نوٹ ون پلس بریکٹ پی ٹو مائنس پی نوٹ ون اینٹو ایکس اوکے بچوں اب ہے ہمارا کمپیریزن آف راوٹ سلو آن ہنری لو بچوں اگر بات کریں اگر ہم کمپیریزن کریں گے ہی راوٹ سلو اور ہنری لو کا تو مطلب کیا ہے یہ وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر کمپیر کریں گے تو دیکھیں دیکھو بچوں ہم نے ابزورپ کیا تھا جو ہمارا جو پارشل پریشر ہے نا والٹائل کمپاؤنڈ کا اور گیس کا وہ ہمارا دیریکٹلی پرپورشنل ہے مول فریکشن کا ان سولویشن میں ٹھیک ہے بٹ اگر بات کریں جب ہم ہنری لو کا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو ہنری لو ہے وہ ہمارا دیریکٹلی پرپورشنل مطلب کی اس میں پرپورشنل کانسٹنٹ رہتا ہے جو کی ہمارا کے ایچ ہوتا ہے اور یہ یہ جو ہوتا ہے یہ ہمارا ڈیفرنٹ ہوتا ہے پی ٹین سے ٹھیک ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارشل pressure ہے وہ ہمارا کیا ہے وہ ہمارا پیور کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے جو route law ہے وہ مطلب کی special case کیلئے ہوتا ہے اور جو ہمارا جو Henry law ہوتا ہے وہ ہمارے kb جو equal ہوتا ہے ہمارے p10 سے لے کر Henry law میں اوکے بچو بچو اب ہے ہمارا classification of liquid liquid solution so بچو classification of liquid liquid solution جو کہ بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے liquid liquid solution کی بات کریں ہم ٹھیک تو ان میں کیا ہوگا کی جو کلا یہ جو ہے یہ جو ہے یہ کلاسیفیڈ ہوگا ہمارا ideal اور non ideal solution میں جو کی کس پہ جو کی پورا بیسٹ ہوگا ہمارے route law میں تو پہلا ہے اس میں ہمارا ideal solution تو ideal solution کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ٹھیک ہے جو ہمارا solution ہے وہ ہمارا follow کرے گا obey کرے گا ہمارا route slow ٹھیک ہے جس میں کی جو جو range ہوتا ہے نا concentration ٹھیک ہے تو وہ ہمارا کیا ہو جائے گا وہ ہمارا ideal solution ہو جائے گا بچو آپ یہاں پہ اس کا formula دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا formula ٹھیک ہے بچو یہ ہے ہمارا formula delta mix h equal to zero and delta mix v equal to zero اوکے بچو ایسی کر کے جو ہمارا جو intermolecular attractive force ہے نا بچو جو ہمارا جو intermolecular attractive force ہے وہ ہمارے solute molecule اور ہمارے solvent molecule میں ہے جو کی equal ہے ہمارے solute اور solvent molecule میں ٹھیک ہے بچو جیسے کی ہمارا a a and b b intermolecular اب ہمارا دوسرا جو کی ہے non ideal solution non ideal solution میں کیا ہوگا جب ہمارا جو solution ٹھیک ہے وہ جو کیا follow نہیں کرے گا وہ ہمارا route low follow نہیں کریں گا ٹھیک ہے اور یہ جب مطلب کی جس میں کیا ہوگا جو range ہوگا concentration کا وہ ہمارا کیا کہہ لائے گا وہ ہمارا non ideal solution کہہ لائے گا ٹھیک ہے تو جو ہمارا جو delta mix وہ ہمارے h equal to be zero نہیں ہوگا ٹھیک ہے بچو وہ zero نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور delta mix v equal to be zero نہیں ہوگا ٹھیک ہے بچو اب جو ہمارا ہے تھرڈ یہ کیا بولتا ہے جو ہمارا جو intermolecular attraction force ہے نا جو intermolecular attraction force ہے ہمارے solute اور solvent molecules کا وہ ہمارے equal نہیں ہوگا ہمارے solute اور solvent molecule میں ٹھیک ہے جیسے کی a a b interaction interaction اور جو equal نہیں ہوگا ہمارے a اور b میں ٹھیک ہے بچو types of non ideal solution بچو کتے types کے non ideal solution ہوتے یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ ہمارا جو دو type کے non ideal solution ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے positive derivation ایک ہوتا ہے negative derivation سو positive derivation میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو vapor pressure ہے نا وہ higher predict کرتا ہے ہمارے rods لو ٹھیک ہے جس میں کیا ہوتا ہے جو intermolecular attractive force ہوتا ہے نا solute اور solvent molecule وہ بہت زیادہ weak ہے کیوں کی solute solute کی وجہ سے اور solvent solvent کی وجہ سے جیسے کی ہمارا a b a a b interaction ٹھیک ہے اب ہمارا non ideal solution showing for negative derivation اس میں کیا ہوگا دیکھو ہمارا جو vapor pressure solution کا وہ lower تو ہو گئی ہے predict کر دیا تھا جو ہمارا جو ہے intermolecular attraction force solute solvent molecule اور جو کی بہت زیادہ strong ہوگا ہم solute 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 super بائنری مکسر ہے ٹھیک ہے جس میں کی سیم کمپوزیشن ہے لیکوڈ میں اور ویپر فیس میں جس کے وجہ سے جو بائل ہے جو بائل ہے وہ کانسٹین ٹیمپریچر ہے ٹھیک ہے جو ہمارا جو لیکوڈ ہے وہ ہمارا ایزو ٹرپس ہے جو کی ہمارا سپریٹ نہیں ہوگا فریکشنال ڈس ڈسٹیلیشن پروسس سے بھیں ٹھیک ہے بچھو ٹائپس آف ایزو ٹرپس پہ چھو کتے ٹائپس کے ایزو ٹرپس ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہوتے ہیں یہ دو ٹائپ کے ایزو ٹرپس ہوتے ہیں مینیمم بوائلنگ ایزوٹرپس اور میکسیمم بوائلنگ ایزوٹرپس ٹھیک ہے بچو تو پہلا پوائنٹ کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارا جو سولیشن ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا شو کرے گا لارج پوزیٹیب ڈیریویشن جو کی ہمارے راؤٹس لاؤ ہے جس میں کی مینیمم بوائلنگ پوائنٹ ایزوٹرپس ہے ایک اسپیسیفک کمپوزیشن میں اوکے بچو اور جو ہمارا جو سولیشن ہے وہ ہمارے لارج نیگیٹیب ڈیریویشن ہے جو کی ہمارے راؤٹس لاؤ ہے جو ہمارا میکسیمم بوائلنگ پوائنٹ ہے ایزوٹرپ ایک اسپیسیفک کمپوزیشن میں ٹھیک ہے بچو اب یہ ہمارا کولیگیٹی پروپرٹی بچو کولیگیٹی پروپرٹی کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ ایک پروپرٹی ہوتا ہے سولیشن کا جو کی ڈپینٹ رہتا ہے ہمارے نمبر آف سولیوٹ پارٹیکلز جو کی ہمارے نیچر میں نہیں ہوتا ہے بچو سولیوٹ ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے وہ ہمارا کولیگیٹیب پروپرٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو ٹائپس آف کولیگیٹی پروپرٹی بچو کتے ٹائپس کے کولیگیٹی پروپرٹی ہوتا ہے بچو بہت جیدہ امپورٹنٹ ہے یہ سو دیکھو یہ ہمارا پہلا ہوتا ہے ریلیٹیب لورنگ آف بیپر پریشر دوسرا ہے ایلیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ تیسرا ہے ہمارا دپریشن آف فریزنگ پوائنٹ چوتھا ہے ہمارا آسمائٹک پریشر تو پہلا ہے ہمارا ریلیٹیب لورنگ آف بیپر پریشر اس میں کیا ہوگا کہ جو ڈیفرینس ہوگا ہمارے بیپر پریشر اور پیور سولوینٹ اور سولیوشن جو ریپیزن کرے گا ہمارا لور ٹھیک ہے لورنگ ان بیپر پریشر ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہیں گے مائنس پیون گے ٹھیک ہے بچوں اور بچوں جو ہمارا جو ریلیٹیب لور بیپر پریشر ہے وہ ہمارا جو بیپر پریشر وہ ہمارا بیور ہے तو وہ کیا کہلائے گا وہ ہمارا لور بیپر پریشر کہلائے گا اگر بات کر افیرینس آف بولنگ پوائنٹ کی تو ہمارا یہ ف empieza ہو جائے گا پیون مینس پیون 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 میں ہو جائے گا اکس ٹو بچوں بچوں اب ہمارا depression of freezing point depression of freezing point میں کیا ہوگا کہ ہمارا جو lower ہے مطبکہ ہمارا جو vapor pressure ہے ٹھیک ہے solution کا ٹھیک ہے وہ lower freezing point ہو جائے گا compare کریں تو pure solvent میں ٹھیک ہے جو کہ یہ difference ہے ہمارے freezing point جیسے pure solvent T0F اور solution ہمارا TF تو یہ ہمارا کیا کہے گا depression in freezing point تو آپ اس کا formula دیکھ سکتے ہو delta T equal T0F minus TF اوکے بچوں اور یہ جو ہوگا صرف dilute solution میں ہوگا ٹھیک ہے dilute solution میں ہوگا جو کہ depression and freezing جو کی kolligative property ہے جو کہ directly proportional ہے ہمارے molar concentration of solute میں اوکے بچوں اب ہمارا osmosis ٹھیک ہے osmosis کیا ہوتا ہے کہ ایک phenomena ہے ٹھیک ہے جس میں کی flow ہوتا ہے ہمارے solvent molecule ایک semi permanent membrane سے ٹھیک ہے جو کی کیا ہوتا ہے جو کی pure solvent ہوتا ہے solution میں تو اس کو کیا بولتے ہیں اس کو ہم osmosis بولتے ہیں اوکے جو کی بہت زیادہ important ہے یہ topic یہاں topic paper میں بھی آتا ہے اور آپ کے higher education میں بھی پوچھا جاتا ہے بچوں تو osmetic pressure کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہمارا جو pressure ہے ٹھیک ہے excess pressure بہت زیادہ pressure اگر applied ہوگا ہمارے solution جو ہمارے جو passes ہے نا solvent کا وہ ہمارے جو solution وہ ہمارے semi permanent ہے وہ ہمارا کیا کہلائے گا وہ ہمارا osmetic pressure کہلائے گا ٹھیک ہے اور جو ہمارا osmetic pressure ہے یہ ہمارا kolligative property ہے جو کی depend رہتا ہے ہمارے number of solute particle اور ہمارے identity میں ٹھیک ہے اور بات کریں dilute solution کی جو osmetic pressure ہے وہ pi ہے اور جو کی directly proportional ہے ہمارے molar rate میں جس کو کس سے represent کریں گے c سے ٹھیک ہے بچوں اور جو osmetic pressure ہے اس کو یہ جو use ہوتا ہے ہمارے molar mass ٹھیک ہے جو کی use ہوتا ہے ہمارے equation میں ٹھیک ہے آپ یہ پہ t upon pi v ٹھیک ہے بچوں اب ہے ہمارا isotonic solution یہ ہمارا osmetic pressure کا ہی بات ہے ٹھیک ہے isotonic solution کیا ہوتا ہے جو دو solution ہوتا ہے جس میں same osmetic pressure ہوتا ہے ایک temperature میں اس کو ہم کہہ لائیں گے اس کو ہم isotonic solution کہہ لائیں گے اوکے hypertonic solution کیا کہہ لائے گا جو ہمارا جو solution ہے جس میں جیدہ سے جیدہ osmetic pressure ہوگا solution میں تو وہ ہمارا کہہ لائے گا ہمارا hypotonic solution کہہ لائے گا ٹھیک ہے بچوں اب ہمارا hypotonic solution hypotonic solution وہ ہی ہمارا less osmetic pressure ہوگا وہ ہمارا کہہ لائے گا وہ ہمارا hypotonic solution کہہ لائے گا ٹھیک ہے اب ہمارا reverse osmetic revers osmetic کیا ہگا ایک process ہے مومنٹ solvent meer جیسے سمی پر advocate mmebran جو ہمارا solution ہمارے پیور سالوینٹ ہے وہ ہمارا اپلائی ہوگا ٹھیک ہے پریشر سولیشن میں وہ ہمارا کیا کہلائے گا وہ ہمارا ریبرس اسمیسز کہلائے گا جو ہمارے جو کالیگیٹی پروپٹی ہے یہ ہیلپ کرے گا اس کو بچوں اب ہیں ہمارا مولر ماس آف سولیٹ سو بچوں مولر ماس آف سولیٹ کیا ہوتا ہے کہ اب نورمل اب نورمل مولر ماس جو کی ہمارا جو مولر ماس ہوتا ہے نا یہ ہمارے لوگر سے ہائیر ہوتا ہے اگر ایکسپیکٹ کرے تو نارمل مولر ماس ہے جو ہمارا کیا ہے جو ہمارا اب نارمل مولر ماس ہے بچو اب ہیں ہمارا وینہ اوف فیکٹر کیا ہے یہ جو ہو tiny dissociation association ہوتا ہے جس کو ہم کس سے ریپیزن کرتے ہیں i سے ریپیزن کرتے ہیں بچو آپ یہاں پر دیکھ سکتا i equal to normal molar mass amiga اس میں کیا ہوگا کہ جو ہمارا جو value ہے اگر less ہوا unity تو ہمارا جو solute ہے وہ ہمارا association ہو جائے گا اگر زیادہ ہوا تو solute وہ ہمارا کیا ہو جائے گا dissociation ہو جائے گا تو ہمارا جو وینلوف فیکٹر ہے یہ ہمارا یہ مطلب کہ بہت زیادہ موڈیفائی کرتا ہے ایکویشن کو کون سے اس کے لیے kolligative property کے لیے اوکے بچوں thank you for watching my video and do not forget to subscribe and share with your friends